اسلام علیکم ویلکم ٹو دیسی کچن پنجاب اور آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے چکن کڑائی کی ریسپی چکن کڑائی کی ریسپی بہت ہی پسند کی جاتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور شوق سے لوگ پسند کرتے ہیں چونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے اس لئے ہلکے پھلکے مثالوں میں چکن کڑائی آج ہم بنائیں گے اور اس میں ہم جو جو چیزیں یوز کر رہے ہیں دو عدد ٹومائٹو کا پیسٹ ہم نے تیار کر لیا ہے بڑے سائز کی ٹومائٹو لیا ہے دو عدد آدھا کپ دہی دہی ہی ہے اس میں ہم نے ہرے دنیاں اور چار آدھا ہری مرچ گرینڈ کر لیا ہے آدھا چمچ کالی مرچ پورڈر دو عدد دو عدد میڈیم سائز کے پیاس ہم نے باری کٹن کر کے ان کو براؤن کیا ہے اور ان کا پیسٹ تیار کر لیا ہے ایک کلو ہمارا چکن ہے جس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے تاکہ یہ ہماری ریسپی جلدی تیار سکے مثالیں اس میں جو یوز ہو رہے ہیں لال مرچ دو چمچ نمک حسب زائقہ اٹھا ہوا خوشک دنیا ہے ایک چمچ ہے لسندرک پیسٹ دو چمچ میں نے اس میں مزدار لگتی ہے ایک موٹی لائچی میں نے دیا تھوڑی سی دارچینی ہے سفید زیرا ہے ایک چمچ آدھا چمچ حلدی پاورڈر دو عالو لیمان کٹ لیا ہے ہری مرچ ریڈ کلر کیا ہے بیسے خوبصورتی کیلئے میں نے کچھ ثابت مرچ لی ہیں اور یہ جو میں نے دو عالو لی ہیں ان کو میں ابھی گدو کش کر لوں گی ان کو میں ابھی چوپ کر لوں گی اور اگر آپ نے جلدی تیار کرنا ہے مہمان اچانک ہوجاتے ہیں اور ہمیں جلدی چکن کڑھائی دی گر میں مہمان آگئے ہیں اچانک تو آپ جلدی اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کو چکن کو ایک چولے پر چڑھا دیں جتنی دیر میں آپ تمام اسالے تیار کریں گی اتنی میں وہ چکن آپ کا گر چکا ہوگا اور چکن کڑھائی بنانے میں آپ کو جلدی ہو جائے گی اور آسانی ہو جائے گی ویسے آپ کا چکن بھی اس میں آپ کے اپنی مرضی پیٹمنٹ کرتا ہے تو آئیے پھر ہم اپنی ریسپی اس کا بنانے کیلئے ہم نے ایک کپ دیا ہے کوکنگ آلٹ اور گرم ہو چکا ہے آپ اس میں دائی سمجھ دائی سمجھ آئیے سمجھ کھو سمجھ کھو موڑان م Labل بعد پیار پیار اور یہ سارے سالے ہم اس میں اکٹھے ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا پن ہی سامل کریں گے اپنے اس میں شامل کریں گے دہی شامل کریں گے اور چار اگر ایک لیمن کی پیس پہ جنات رکھیں گے یہ جس کے ایڈ کریں گے سالہ ملک پیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹکن ڈال دیں گے اور ان کو اچھا دریگے سے ہمیں گھن لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی لیچ ایک ٹمرٹ کالی لیچ فورڈا اور یہ جو تھوڑی سا بچی تھی جس میں ملک پیار کریں گے ہم پھڑ پھڑی آئٹ کریں گے اس کے ساتھ اب یہ بھی اس کے اندر جو تھوڑا سا ہاری میچ سابت ہاری میچ ہم اس کے اندر جا ہوں گے جس میں ٹریک پھڑی آٹ کریں گے گھڑ کا مچھ کیسے بھون لیں گے اگر آپ ہمارے ٹینل پہ میرے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے ٹینل پہ سابسکراب نہیں گیرے ہیں پیس پلیز سبسکراب کریں آئی کار شیئر کریں اگر آپ گوشت بنواتے ہیں تو تازے گوشت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی لیگ گوشت کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کھاٹا ہے پرائی گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیسے میں کھاٹے سے اگر آپ گوشت بنواتے ہیں اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو لیگ پیس ہیں اس کو اگر آپ کھاٹ کے دیکھیں گے یا پکنے کے بعد یا آپ کھانے کے لیے جو اسے کھو دیں گے تو وہ اندر سے لیگ ہوگا خون جمع ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو فریزر پروس کیا پرانا جیسے گا لیکن لیگ ہو اس کی لیگ دلکل اندر سے ساف ہوگی اور جلدی گھرے گھرے اچھا دریقے سے ہمیں اسے گھنگ دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی دو عدد آلی جن کو میں نے قدو کش کر لیا ہے یہ اس میں میں ڈالیں گی گھرے گی کے بھی اور اس کا ٹیسٹ کیسے جیسے بہت اچھا ہیے گا یہاں ساکھ کچھ کچھ شامل کرتی جاؤں گی یہ بہت ہی گریوی والی مجھے دار ہیں چکن کڑائی ہے اور آپ کو بہت پساند رائے گی گرمی کا موسم ہے تو گرمیوں میں بہت زیادہ لانگ اور یہ گرم سادے میں جیسے نہیں کرتی کم نسادے استعمال کرتی ہوں تاکہ یہ اندر کھانے کے بعد گرمی کیادا ہوتا ہے اور کھانے والے کے جلد محسوس نہ ہوتا اس کا اچھا ٹیسٹ کیا بھین دیں گے اس کا اچھا ٹیسٹ کیا بھین دیں گے ہم نے اچھا ٹیسٹ کیسے سے جون لیا ہے اور ہماری یہ گڑائی گریوی کے ساتھ تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبادست مسال ہے اب ہم اسے لے شہد کریں تیجے لازرین ہماری بلکل یہ چکن کڑائی کی ریسپی تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ بھی خدمت میں کسی اور ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تا تک اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھئے گا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگبان موسیقی 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 موسیقی